آج ہے اکتوبر کی دو تاریخ آج ہم تین ایشوز پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ڈسکس کریں گے جنگ جنگ گروپ نے دو دن میں مانگی ہیں دو مافیاں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ مریم نواز کی ایک ایسی خواہش جس نے نون لیگ کو شدید نقصان اور عمران خان کو بہت فائدہ دیا ہے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے سندھ حکومت سندھ حکومت نے زیری سندھ میں کچھ ریجنز میں گندم پوری کرنے کے لیے خراب گندم کی پوریوں کی ترسیل کی ہے اس پر ایک انتشاف ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں جنگ گروپ نے دو مافیاں مانگی ہیں دو دن میں وہ دو مافیاں کونسی ہیں آپ کو جیسے کہ یاد ہوگا کہ عمران خان کی پہلی آئی ڈیو جو سائفر کے حوالے سے لیگ ہوئی تھی اس کے آئی ڈیو کے اوپر مقالموں کو تحریر کیا گیا تھا نیچے جس پر ایک ڈنڈی ماری گئی تھی وہ ڈنڈی ماری گئی تھی کہ عمران خان نے اس آئی ڈیو کی آخر کی اختتام پر یہ کہا کہ یہ تو سازش ہوئی لیکن اس کو بنا دیا گیا کہ یہ سازش بنا دیتے ہیں یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سائفر ہے یہ تو سازش ہوئی لیکن اس کے نیچے لکھ دیا گیا اسے سازش بنا دیتے ہیں اسی لکھ کر ویڈیو کو وائرل کیا گیا اسی جملے پر جو کے ٹیمپرنگ تھی دھوکہ دیتی اسی جملے پر انسار عباسی نے جنگ اخبار میں اپنا پورا کالم ٹھوک مارا اس پورے کالم کو لکھنے کے بعد ازر مشوانی نے سوشل میڈیا پر اس پر توجہ دلائی انسار عباسی کے اور کہا کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ یہ جملہ اس میں موجود ہی نہیں ہے عمران خان کا جملہ تھا یہ تو سازش ہوئی آپ نے لکھ دیا اسے سازش بناتے ہیں جس پر انسار عباسی نے کہا کہ میں اس کی تحقیق کرتا ہوں تحقیق کرنے کے بعد ازر مشوانی کی بات درست ثابت ہوئی تو انسار عباسی نے کہا کہ دارہ کل اس پر مازد کرے گا میں بھی اس پر مازد کرتا ہوں اور پھر جنگ گروپ نے اپنی اخبار میں واضح طور پر اس لائن پر مازد مانگی دوسری معافی دوسری معافی جیو نیوز پر جب وارنگ گرفتاری جاری ہوئے کل عمران خان کے تو جیو نیوز پر خبر نشر کی گئی کہ عمران خان بنی گالا چھوڑ کر نامالو مقام پر فرار ہو گئے ہیں منتقل ہو گئے ہیں لیکن عمران خان کی فور ٹو بنی گالا سے جاری ہوئی اس کے بعد دس وجہ اے آر وائی نیوز پر عمران خان کا ماریہ میمن کے ساتھ انٹرویو پر نشر ہوا انٹرویو نشر ہونے اور تصویر جاری کرنے کے بعد جب اس بات کی تصدیق ہوئی کہ عمران خان بنی گالا میں موجود ہے تو جیو نیوز نے ایک منٹ سولہ سیکنڈ کی نیوز پر اس خبر پر بھی معافی مانگی تو اب کرتے ہیں دوسری خبر دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز کی خواہش ایسی خواہش جس کی تکمیل کے لیے نون لیگ شدید سیاسی نقصان اٹھا رہی ہے اور عمران خان کو برپور سیاسی فائدہ ہو رہا ہے مریم نواز کی ایسی خواہش آخر ہے کیا مریم نواز کی شدید خواہش ہے کہ عمران خان کو ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے پانچ منٹ کے لیے یا چار منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے ہی کیوں نہ صحیح گرفتار کیا جائے جیرے لے جایا جائے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا جائے زیرے اس کو بلاک اپ کے پیچھے ڈالا جائے مریم نواز کی شدید ترین خواہش کی تکمیر کے لیے مختلف ڈرامے کیے جا رہے ہیں نون لیگ مختلف کوشش کرتے ہیں عمران خان کو ایسا بیان دیتا ہے اس پر فوراں دیشنگردی کا مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے عمران خان کوئی بات کرتے ہیں اس پر فوراں کوئی نہ کوئی مقدمہ کر دیا جاتا ہے خاتون جج کے حوالے سے عمران خان کے ریمارکس پر مختلف مقدمات کیے گئے توہین عدالت پر لگے لیکن توہین عدالت میں عمران خان نے قمال قانونی ر باہدار یوں کفائدہ اٹھاتے ہوئے ایک معافی مانگی اور معافی نہیں بھی مانگی معذرت کی اور معذرت نہیں بھی کی کہ جھمبیلوں میں سب کو ڈال کر اور اپنے آپ کو توہین عدالت کی فرد جرم سے محفوظ بچا کر اس کیس کو تقریباً ختم کر دیا ہے لیکن پھر ان پر اسی زہبہ چودری کو جب محسوس جز زہبہ چودری کے حوالے سے گستگو کرنے پر اس کو دھمکی قرار دے کر ایک دشنگردی ایکٹ لگا کر ایف آئی آر بھی کٹی گئے لیکن دشنگردی ا اپنی دفعات کو سکت آمد آئی کوٹ نے ختم کر دیا باقی دوسری دفعات موجود تھیں اس پر قابل زمانت وارنٹ گرفتاری تیس سپٹمبر کو جاری کیا گیا لیکن ونس یکم اکتوبر کی رات پریس کرافرس کے بعد اس کو میڈیا پر شو کر کے عمران خان کی گرفتاری کا ایک ٹرامر رچانی کی کوشش کی گئے لیکن عوام کی بھرپور مزاہمت اور عوامی رد عمل کے بعد ایسا نہیں کیا گیا اور آج اس کی زمانت بھی ہوگی عمران خان کی خواہش شاید حکومت کی نہ ہو ح کسی بھی سیاسی لیڈر کو گرفتار کرنا اس کی سیاسی مقبولیت کا اضافہ کرنا ہے اور عمران خان پر کوئی ایسا الزام بھی نہیں کسی طرح کسی بھی طرح کا اس لئے کبھی ڈھخوصلہ مختلف ڈھخوصلے کر کے مختلف چھوٹے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جس پر دوسروں کی ہسی چھوڑ جاتی ہے ابھی سائفر گم ہونے کا ایک الزام لگا کر عمران خان پر سیکرٹ ایکٹ کے تہر ایک کاروائی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے بلدس کو باقیدہ کابینہ نے اپروف کیا اور ایف آئی ایس کی انکوائری کرے گی حکومت کا یہ خیال ہے شاید اس کے پیچھے بھی کچھ لوگوں کا یہ تحضیح ہے کہ پوری کہانی کے پیچھے مریم نواز شریک ہیں اور یہ کہانی یہ ہے کہ ایک سائفر وہ سائفر جس کو پوری پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ امریکی عدیدار نے پاکستانی سپیرٹ کو عمران خان کی حکومت کو اٹانے کے حوالے سے بات کی ہے اس سائفر کی وہ کافی جو وزیراعظم ہاؤس کی ریکارڈ ہونا چاہیے بقول وفا کی کی کابلٹ کے اور ملون لکھ کی حکومت کے اور شباز شریف کے اور مریم نواز کے سائفر کے وہ کافی وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے وہ گم ہو گئی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے اگر وہ کافی گم ہو گئی ہے تو شباز شریف کے ذریعہ ستارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کون سی کافی دکھا کر اس پر کون سا علامیہ جاری کیا گیا تھا یہ ایسے سوال ہیں جس کے برحال جواب دینا ہوگا اس کافی کے اوپر کاروائی کافی گمنے کا ڈراما اور پر کاروائی یہ سارا کا سارا ڈراما جو ہے صرف عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ہے آج کی تیسری خبر تیسری خبر یہ ہے کہ سندھ میں ایسے علاقے جہاں کے ریجن اس ایسے ریجن جہاں کی گندم جہاں گندم کم موجود ہے اس کی گندم کو پورا کرنے کے لیے سندھ حکومت نے خراب گندم کو بھینکنے کے بجائے وہ گندم نیچے تک ترسیل کر دی ہے اب وہ گندم خراب کیسے ہوئی حالیہ بارشوں میں سلکاری گودام کی اکثریتی گودام ایسی نشیبی علاقوں میں ہیں یا وہ نشیبی ہیں وہاں پانی جمع ہونے جانے ہونے کی وجہ سے وہاں مپراپر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کھلے آسمانوں پر پڑی گندم جو بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی جس کو کیڑے لگ گئے تھے جو قابل نہیں تھی آٹا بنانے کے قابل نہیں تھی پیسنے کے قابل نہیں تھی ایسے گندم کی لاکھوں بوریاں مختلف ریجن میں تقسیم کر دی گئی ہیں میٹو خاص ریجن میں دس ہزار خراب گندم کی بوریاں ترسیل کرنے کا انکشاف ہ ہوا ہے اور ان دس ہزار ترسیل بوریوں کا باقیدہ چکی مالکان کو دے کر اس کا آٹا سستے دامو چھے سو پچاس روپے کا دس کلو کے حساب سے فروف کیا جا رہا ہے ایسے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں اور کچھ میٹو خاص سے جی این این پر یہ بریوز پریک بھی ہوئی ہے کہ سندھ کی عوام کو بلاول کے سندھ کو بلاول وہ بلاول جو امریکہ میں کھنڈے کمروں میں پورا اسائش ہوتلوں میں بیٹھ کر کبھی انٹرویو دے رہے ہیں کبھی ف خبر ہے کہ سندھ کی عوام کو ان کی حکومت ایسی گندم کا آٹا دے رہا ہے جو گندم جو گندم ناکارہ ہو چکی ہے جس گندم کا آٹا نقصان دے سکتا ہے انسانی سہت پر حملہ آور ہو سکتا ہے انسانی سہت کو شدید نقصان پر اچھا سکتا ہے تو آج کی تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ کے گوداموں میں خراب گندم کو پھیکنے کے بجائے اس کو تکی مالکان کو دے کر فلور ملز کو دے کر اس کا آٹا بنا کر سستے دامو فروخت کیا جا رہا ہے اور سندھ میں زاک اور ٹن گندم پر تباہ اور برباد ہو گئی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے اس پر کوئی انکوائری نہیں ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے اور الاخو ٹن گندم جو برباد ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے اس پر انکوائری ہونے کے بجائے اس پر جواب دے کے بجائے میکمہ خوراکس ہے بلکہ اس گندم کو نیچے تک ترسیل کروا کے فلور ملز کو دے کر اس کا آٹا غریب لوگوں میں چھ سو پچاس روپے کے حساب سے تقسیم کیا جا رہا ہے